دوستو جی ماتا دی کمنٹ باکس میں جی ماتا دی ضرور لکھئے بھگوان سے یہی پراتھنا ہے کہ آپ کی سبھی منوکامنائیں پوری ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک گوچر کے بارے میں یعنی کی شکر کا دلہ راشی میں گوچر ہونے جارہ 18 اکٹوبر کو اس کا وشیش تہا آپ کی راشی ورشک راشی پر کیا اثر ہوگا آئیے جانتے ہیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اس میں کس طرح کی کنجوسی نہ کریں تو آئیے بات کرتے ہیں کہ جو گوچر ہونے جارہا ہے شکر کا دلہ راشی میں یہ کب سے کب تک ہوگا دوستو شکر کا دلہ راشی میں گوچر 18 اکٹوبر 2022 منگلوار رات 9 وچ کا 24 منٹ پر ہوگا جب شکر گرہ اپنی نیچ راشی کنیا راشی سے نکل کر سوہ راشی دلہ راشی میں یہ گوچر کریں گے اس کا کیا پر بھاو پڑھنے والا ہے ورشک راشی پر آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے دیکھتے رہیے اور کہیں پر بھی سکپ کر کے مت جائیے شکر آپ کے کھرچے نقصان موکش اور میں کہوں گا دوادش بھاو اور سجداری ستم بھاو کے یہاں پر سوامی بنتے ہیں اور ایسے میں یہ آپ کے دوادش بھاو میں پرویش کر رہے ہیں جو آپ کے لیے اچھا لاپ کا یہاں پر یوگ بنائے گا یادی آپ شادی شدہ جیون میں ہیں اور آپ کے شادی شدہ جیون میں کہیں کوئی بکھراؤ رہ رہا تھا یا کہاں کہہ سکتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی اگر آپ کی ہو رہی تھی تو وہیں یہاں پر دور ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور یہ ستھی آپ کی گیارہ نومبر دوہزار بائیس تک یہاں پر رہنے والی ہے کیونکہ گیارہ نومبر دوہزار بائیس کو شکر جو ہیں وہ طولہ سے نکل کر آپ کی راشی میں آئیں گے تو اس کا میں ویڈیو سیپریٹ یہاں پر بناوں گا لیکن فلحال گیارہ نومبر تک کی جو اس تھی ہے وہ بہت بہتر آپ کی دکھائی دیتی ہے ایسے میں جیون ساتھی کے ساتھ آپ کی جو رومانس ہے وہ بڑھتی ہوئے دکھائی دے گی آپ ایک دوسرے کرپتی سمرپت ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور جیون میں ایک سہجتہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر جو کامک چیزیں ہیں آپ کی جو سیکسیول لائف ہے وہ یہاں پر تھوڑی سی بڑھتی ہوئے دکھائی دے گی لیکن اس میں ایک بات کا آپ کو بشیش تہا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنی لیمیٹیشنز اور اپنے پارٹنر کی جو ایک عزت ہے میں کہوں گا ریلیشنشپس میں وہ یہاں پر آپ کو بڑھانی ہے اور ایک دوسرے کی یہاں پر ایک طریقے سے عزت کرنی ہے کیونکہ آپ کی آکرشن بڑھے گا آپ کی سیکسیول لائف یہاں پر بہت اچھی ہوگی لیکن یہاں پر لیمیٹیشنز جو ہوتی ہیں ایک رشتے میں وہ آپ کو یہاں پر دھینی ہے سہاست کارے چھتر میں آپ کافی اینجیٹک یہاں پر رہیں گے لیکن کارے کرتے سمیح سابدھان رہنا ہوگا taken for granted جیسے کہتے ہیں کہ بلکل ہی نیڈار ہو کے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہیں ایسا کوئی کارے مت کریے جو آپ کو پتا ہے کہ آگے جا کر آپ کو دکت کر سکتا ہے تو آپ ایسا کوئی کارے ہلکے میں نہ کریے مطلب ہر کارے کوئی سیریوس ہو کے کریے پوری ترمنٹہ کے ساتھ کریے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا ویدیشوں سے آپ کو لاب یہاں پر ہو سکتا ہے ویدیش جانے کے یوگ یہاں پر بن سکتے ہیں لمبی دوری کی یادرہیں آپ کی یہاں پر ہو سکتی ہیں اور یہ بہت اچھا سمیح ہے آپ کا آگے جو ہے جیون جو ہے وہ آگے بڑھتا وہاں دکھائی دے گا تو ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کارے چھتر میں آپ بہت انیجیٹک ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ سابدہنی آپ کو برتنی ہے آپ کے ویپار سے جڑی چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں آپ کے جو یوگ ہیں وہ لمبی دوری کی یادرہیں یہاں پر بن رہے ہیں آپ کے پریم اور رومانس میں بہت اچھی وردھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ لیمیٹیشنز بھی آ رہی ہیں لیمیٹیشنز وہی کہ ایک دوسری کی عزت والی بات یہاں پر میں کر رہا ہوں پارٹنرشپ میں آپ بہت اچھا یہاں پر فارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آمدنی کی اگر ہم بات کریں تو آمدنی یہاں پر آپ کی بڑھے گی لیکن کیونکہ تیوہار بھی بیچ میں رہنے والے ہیں کیونکہ یہ جو سمیح آپ کا سارٹ ہوگا اس میں تیوہار بھی زیادر آ جائیں گے کیونکہ چھٹ پوجا بھی آئے گی دیپا والی بھی انہی دنوں میں آئے گی ساتھ ساتھ گنگاش نان بھی یہاں پر آئے گا تو یہاں پر آپ کے تھوڑی سی خرچے جو ہیں وہ پڑھیں گے اور اس کی وجہ سے تھوڑا تناب آئے گا لیکن میری مانی ہے آپ کو ایسی پر دکھت ہوگی نہیں اور جو بھی خرچہ آپ کریں گے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے میں یہاں پر کریں گے تو یہاں پر آپ کو کوئی پرابلم آپ کو ہوگی نہیں کچھ اپائی بھی بتاؤں گا آپ کو تو ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے حالانکہ اس سے میں شکر آپ کے روگ یعنی چھٹے وہاں پر اسٹی بھی ڈالیں گے اس سے تھوڑا سا اگر آپ کو کوئی پہلے سے کوئی پرابلم چل رہی تھیں تو آپ یہاں پر اپنا چیک اپ بھی گارا سکتے ہیں تھوڑا سا دھن خرچ وہاں پر ہوگا کوئی تیسٹ ہوگیرہ بھی یہاں پر ہوتے پر دکھائے دیں گے لیکن سہت کی پتی آپ کو سچیت رہنے کی آوشکتہ میں کہوں گا کہ ایکسٹرہ یہاں پر رہنے والی ہے تو اگر ہم اوورال اس گوچر کو دیکھیں تو یہ گوچر آپ کے لئے بھاگے میں وردھی کرنے والا رہے گا بھوگ بلاک میں وردھی کرنے والا رہے گا آئے اوہم لام میں وردھی کرے گا وپار میں وردھی کرے گا آپ کے اچانک بڑی یاترہیں آپ سے کرا سکتا ہے اور تھوڑے سے جو آنتک شترو ہیں ان سے آپ کو سابدھان آنے کی ضرورت ہے اور جو پرانے روگ آپ کے چل رہے ہیں اس پر تھوڑا سا دھیان کیندریت آپ کا کرائے گا اور آپ کو ایک اچھے بہتر لائف اسٹائل کے لئے یہ پریریت کرے گا پریم سمبندھوں کے وستار کے لئے یہ بہت اچھا سمیں رہے گا نئے پریم سمبندھوں کے لئے یہ سمیں بہت اچھا رہے گا اس پر عصہ رہے گا اور اس سے بردھی ہوگی اور آپ نیکس لیول جو ہوتا ہے شادی کا جو لیول ہوتا ہے اس پر آپ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے اور ایک طریقے سے جیون ساتھی کا جو سیوگ ہے اور ساندھے ہیں بھے آپ کو پرابت ہوگا جس سے آپ کی لاب کی ستھی یہاں پر بنتے ہوئے دکھائی دے گی بات کرتے ہیں اپائیو کی تو اپائی آپ کیا کر سکتے ہیں ماتا درگا اور ماتا لکشمی کو پاسنا آپ کے لئے بہت ہی بہتر یہاں پر رہنے والی ہے اور اگر شکروبار کے دن چھوٹی کنیاؤں میں آپ کھیر کا دان کریں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی لابکاری یہاں پر رہے گا آپ کا آنے والا سمیں اور آپ کی ہر منو کامنا پوری ہو ایسی میں کامنا کرتا ہوں ساتھ ساتھ اگر آپ انیلیسز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے وہ نمبر پر انیلیسز کرا سکتے ہیں بہت بہت دہنے والی ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو